اور اسے مل کے جانا ہے میں نے یہ ہے جی یوسف اور اب میں آفیس جا رہی ہوں آفیس جانے کی یہ تیاری ہے اور یہ تیاری ہے آفیس جانے کی تیاری ہے اور آفیس زیدہ ماما کی طرف جا ہوں گی چلی جاؤں یہاں پہ جا رہی ہے جی آپ کی بہن آفیس اور آفیس جانے کی جو خوشی ہوتی ہے آپ کی بہن کی ایکسٹریم لیول کی ہوتی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں لاہور کی سڑ کے آفیس کا ویڈ یا تمہیں کیا پرابلم ہے میک اپ نہ کرنے سے ایسے میں نے فیس کو میک اپ کی ضرورت تو نہیں ہے صلی اللہ کیا کریں گے نہیں ہے یا جسے ہوں ایک ہوں گے نیچرل بیوٹی دوستو میں آپ کی سامنے چیلی ملی کا پکٹ کھول میں لگی ہوں آآ فیسل یہ در آنا ذرا بیٹے یہ کھولا ذرا دیکھنا اندر سے چاڑ نہیں لیں گی اور وہ بھی چھوٹی چے چیلی ملی یعنی کے پہلے جب یہ چھوٹی چیلی کٹر ہیں توٹل کیم چار دیکھو چار دیکھو پانچ روپے میں پانچ بھی دی ہے اور یہ ایک روپے کی ویلیو موگا جی میں ریڈی ہو گئی ہوں اور ابھی میں جا رہی ہوں شوٹ پر so this is my look اب میں میکپ کروا کر اوپر آئی ہوں کہ میں کچھ کھانے کو دل کر رہا تھا لیکن یہاں پر جو چیزیں ہیں بہت دل نہیں کر رہا تھا کھانے کو so میں اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں لے کر آئی ہوں let me show you ایک تو یہ چنے ہیں چونکہ سنیکس کی طور پر لیے جاتے ہیں ساتھ میں یہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں چونکہ میں لے کر آئی ہوں یہ apple کوئی نائف ہے چھوٹی یہ بھی ساتھ میں لے کر آئی ہوں apple اور ساتھ میں یہ چھوٹی ہے یہ بھکرا کٹ میں ہے اس پہ ہاں 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 طالو ٹھیک ہے کٹ لیتے ہیں کٹ لے کر آئی ہاں 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 اب بہت دیز چھوٹی ہے موسیقی 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 اور بڑا اچھا لگتا ہے جب میں شوٹ کرتی ہوں کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پر یہ گرینری بہت اچھی لگتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی بہت اچھا لگتا ہے پروگرام کا سو یہاں پر بہت ساری فیملیز ہوتی ہیں اور جو ایجٹ بندے ہوتے ہیں بندیاں ہوتی ہیں وہ یہاں پر باک کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے یہاں پر ہی رات ہو گئی ہے اور میں یہاں پر اپنا پروگرام دیکھ رہی ہوں کہ اچھا ہو گیا یا نہیں ہوا کیونکہ پھر بعد میں ایڈیٹنگ میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے ابھی سے ہم پروگرام کو دیکھتے ہیں اس کو پورا واش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نیکس پروگرام کرتے ہیں ابھی ہم دوسرا پروگرام کرنے لگے ہیں اور 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 ام ٹوٹلی ٹائرڈ اور آپ تھک گئے ہو یہ میرے کیمران ہے اور یہ بھی تھک گئے ہیں اور ہماری پوری تیم ہوتی ہے وہ میں نہیں دکھا سکتی آپ کو ہر ایک کی اپنی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اور یہاں پر گرمی بیتاش ہے نو ڈاؤڈ موسم اچھا ہو گیا لیکن جب آپ میک اپ کے ساتھ اور آپ مطبع ہیوی ڈرسنگ کے ساتھ آتے ہیں تو کسم سے آپ کو بہت زیادہ گرمی لگتے ہیں اور مجھے بہت پیاس بھی لگ رہی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اور کیا کہوں گے یہ مجھے ہیں اب یہ دوبارہ دوسرے کریں اور اور کو پتہ ہیں کہ ہم کتنا تھک گئے ہیں بہت زیادہ اور تم نے بڑا اچھا کیا پچھر کی ہے وہ یہاں پر جی بہت زبردست کیمرے کی آنکھ سے یار بہت اچھا ہا رہا ہے اور پھر جانے لگے وہ اپنے گھر میں یعنی کہ ماما کے گھر میں اپنے گھر نہیں جا رہی اور وہ ہے جی میرا اٹیچی جو کہ میں لے کے جا رہی ہوں اور جب ہم گاڑی کا ویٹ کرتے ہیں تو میں پھر یہاں پر ووک کر لیتی ہوں کیونکہ ووک بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے آپ کے لائف کے لئے تو میں یہاں پر ووک کر لیتی ہوں جب تک گاڑی کا ہم ویٹ کر رہے ہیں تو ویٹ کرنے کو ہم زیادہ نہیں کرتے ہم ووک کر لیتے ہیں بچہرہ کوکرہ تڑپ تڑپ کے مارے اس کو سیدھا کر دیتے ہیں اس کو سیدھا ہوا سیدھا ہوا سیدھا ہوا شاہب بہت ووک کر کر کے میں تھک گئی ہوں سا سانس چڑھ گئے ابھی مجھے بہت بھوک لگی ہے لیکن ماما نے گھر میں آلو گوش بنائے ہوئے تو میرے دل کہتا ہے اب جلدی سے وہ میں کھا لوں کیونکہ انہوں نے پوچھا تھا مجھ سے کیا بنا ہوں میں نے کہا آلو گوش بنائے ہو ساتھ میں لمبے شوربہ والا سالن لمبا شوربہ رکھنا اور ساتھ میں چاوال کس کس کو پسند ہے کومی سیکشن میں کومنٹ کریں اوکے جی دوستو اس وقت میں آ چکی اپنے ماما کے گھر رہی ہے دو جی سی ہائے ہائی دوائے نے کیا پکڑا ہوئے دوائے نے کیا پکڑا ہوئے مر کی مر کی مر کی مر کی آج دو مح فکڑا مرنکol ورننگ یعنی State تمہاری مرینک ٹیمہ ساتھ میں کھانا بتائم んで پوری باتے ہیں اور سارے آڑھ blew اور ناشتہ بن رہا ہے اور پراتھے بنائے جا رہے ہیں اور رات کا سالان کو ان کو ان کھاتا ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ بھی ہمارے جیسے ہی جیتے ہیں یہ گدہ ہے پیچھے جب زیادہ لوگ آتے ہیں تو یہ گدے وغیرہ نکال لیا جاتے ہیں تاکہ ان پر لے جا جائے ہر ایک اپنا بیٹ ہونا ضروری نہیں ہے یہاں پیچھے ملچل کے بیٹ کے ناشتہ کیا جا رہا ہے کالے چھنے تو یا بنی ہوئی تھی ساتھ میں بریکپوسٹ کافی ہیوی تھا یہاں پہ بہن کو تنک کیا جا رہا ہے سب کو تنک کیا جا رہا ہے اور اپنے دعاوں میں یاد رکھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ایسی ہی ہے ہمارا پیار برقرار رکھے اوکے جی دوستو ناشتہ نشتہ ہم نے کر لی ہے اور ابھی دل تو نہیں کر رہا آفس جانے کا کیونکہ جب ماما کے گھر آجاتے ہیں تو کچھ دل نہیں کرتا کرنے کا سو یہاں سے ابھی آفس جانا ہے کیونکہ آبیسلی آفس سے سکپ نہیں کیا جا سکتا اور ماما کے گھر میں بہت مطلب آپ ساملو کے ٹائم بعد رہنے کیلئے آتی ہوں حالانکہ لڑکیاں جاتی ہیں ایک مہینے میں تین تین چکر لگا لیتی ہیں کئی تو وہاں پہ ہی رہتی ہیں لیکن میں بہت کم آتی ہوں سو میں جب آتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں یہاں سے پانچ چھ دن یا پورا ہفتہ لگا کے یہاں سے جاؤں اور یہاں پہ سکون بھی کافی ملتا ہے تو یہاں سے آفس جانا ہے آفس ہے پھر واپس یہاں پر آنا ہے تو آپ نے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے کل کے ولوگ کو بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ بائیس ہزار لوگ میرے ساتھ ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوئے تو میں نے آپ سے یہی کہنا تھا کہ وہ سارے مجھے اور میرے پاپا کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور آپ لوگ دعایں دیتے ہیں کیونکہ آپ لوگ ریل فیملی ہیں آپ لوگ دعایں دیتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے سو انشاءاللہ نیکسٹ آگے آنے والے بہت اچھے vlogs آئیں گے اور آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ میری یہ vlogs کی جو continuity ہے وہ برکرار ہے سو انشاءاللہ ہم نیکس vlog میں ہو لیں گے دو رائی دو کمنٹ اور دو شیئر مائی یوٹیوب چانل اللہ حافظ